ملکی سیاست آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہے رحمان ملک صاحب بہت شکریہ سے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ملک صاحب میں آغاز کروں گا جو بلکی سیاست میں جو کچھ چل رہا ہے جی ایٹی بنی ہوئی ہے مگر اس پر تحفظات کا اضار بہت زیادہ کیا جا رہا ہے مسلمی قنون کی طرف یہ جو تحفظات جو کہ ابھی آئے ہیں ابھی سامنے آئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی میرٹ ہے دیکھیں سر سے پہلے تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ تحفظات شروع ہوئے تھے تو ہرے کا اضارہ کراتے مثال کے دور پہ حسین شریف کو ایک انٹیروگیشن روم میں دکھایا گیا ہے جو میں گری کپڑے پینے ہیں تو کیا حکومت پہلے یہ انویسٹیگیٹ کرے گی کہ انہوں نے کبھی گری کپڑے پینے بھی ہے کہ نہیں کیا کبھی وہ گری کپڑے پینے کے کبھی انویسٹیگیشن کے سامنے گئے بھی ہیں اور ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی دوسرا یہ ہے کہ دو چیز ہو سکتے ہیں یا حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یا اس جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے پیسٹریس کے میں کامنٹ دوں میں یہ کہوں گا کہ مجھے جی آئی ٹی پر بروسہ ہے پورا اس لیے بروسہ ہے کہ it has been actually constituted by my supreme authority نہیں مگر یہ بڑا جارہانہ رویہ ہمیں نظر آرہے ہیں جو اعتراضات اٹھانے کے حوالے سے جی اعتراضات اٹھائی جاتی ہیں with some specific purpose میری اپنی assessment ہے کہ آنے والے وقت میں جو کہ دور نہیں ہونا چاہیے میں جی آئی ٹی کی پرسیڈنگ کو ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں سپیڈ بریک کر سے گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں یہ آگے جانے میں مجھے اس پر کچھ کبایتے نظر آرہی ہیں کچھ ایشوز نظر مجھے آرہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جی اعتی شاید آگے نہ چلے یا جی اعتی کو آگے چلانے نہ دیا جائے کیونکہ یہ سارے تحفظات ایک چیز کی علامت بنتے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی انویسفیگیشن کو یا اس کی جو بھی ورکنگ آس کو کوئی چیلنج کر سکے ہو سکتا ہے چیلنج کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی اعتی کا جو کام ہے دونوں صورتوں میں یہ کام رک جائے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ جی اعتی جو ہے مجھے ایک سموت جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے اس پہ لیفٹ رائٹ سے کافی پریشر نظر آ رہے ہیں اور وہ پریشر جو ہیں دی می ناٹ بی دی می ناٹ ایکچولی فول وکٹم آف سٹن رولز ان ریگولیشن سٹن لاز سر آپ کا بڑا بیکراؤنڈ ہے اس یہ جو جیسا ہے انویسٹیگیشنز اور ان سارے معاملات میں یہ جی اعتی کا معاملہ ہے کیا متنازر نہیں ہوگی یہ وچس اپ کال والی جو سٹوری سامنے آئی تصویر کا لیک ہونا کیا آپ یہ آرگومنٹ بائے کرنے کو تیار ہیں کہ یہ جی اعتی جو ہے یہ متنازر ہو گئی ہے میں دو چیزیں کہوں گا کہ جب کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ان فول لیٹر انڈ سپیرٹ اسی پیرامیٹرز میں ہوتی ہے اور اسی سپیرٹ میں ہوتی ہے جو آڈر ہوتا ہے اگر جی ای ٹی بنانے کا حکم یہ تھا کہ دپارٹمنٹ کے ہیڈز انہیں نام دینے تو پھر قانون یہی کہتا ہے کہ دپارٹمنٹ کا ہیڈ ہی دے گا اور اگر اس میں کوئی چینج ہوئی ہے تو سپریم کورٹ ہز گارڈ دی ثوریٹی سپریم جیوٹیشنل ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں اگر انہوں نے کوئی چینجز کی ہیں تو انہوں نے ان کر لیے کہ ہاں میں نے کی ہے لیکن یہ سوال تو اٹھے گا ضرور اور ہر صورت اٹھے گا کہ جیجمنٹ میں یہ تھا تو پھر اس کے بعد یہ کیوں بلایا گیا بہل سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے مگر میمبران پر کیا اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ فلان کا رشتہ دار ہے اس وجہ سے وہ تحقیقات نہیں کر سکتا میں اس وجہ سے پوچھ روں کہ آپ کا بڑا میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ہر کوئی ایک دوسرے کا رشتہ دار تو نکلی آتا دوست تو نکلی آتا تو اگر ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے تو شاید کوئی بھی میمبر اس سے مبرہ نہیں ہوگا اچھا اگر کسی کی بیک گراؤنڈ کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے یا اس کا کنڈکٹ پاسٹ میں ایسا راہ ہو جو اس کیس سے منسلک ہو یا اس فیملی سے منسلک ہو تو ناملی یہ کہا جاتا ہے اور ایٹھکس بھی یہ ہیں کہ وہ اس انویسٹیگیشن سے یا اس ٹرائل سے علیدہ ہو جاتے ہیں پاسٹ میں بھی یہ ہوا ہے بہت دفعہ ہوا ہے میں جاج صاحب کا نام نہیں لوں گا ایک دفعہ میں جاج کے سامنے سپریم کورٹ پہ پیش ہوا اور جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ میرے ایک بھائی کے یہ باس رہ چکے ہیں تو لہٰذا میں یہ سمجھوں گا کہ میں ان کا کیس نہیں سنوں گا اٹھکے چلے گے تو یہاں تک بھی ججز کرتے ہیں کہ اگر ان کی تھوڑی بہت کہیں بھی افیلیشنز ہو مگر ایک انویسٹیگیٹر کا اگر اس طرح سے تعلق تو آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اعتراضات ہوتا ہے اگر میرٹ ہے ان اعتراضات میں کی میرٹ اگر کوئی ثابت کر سکے کہ واقعی یہ باعث ہیں تو اس کا طریقہ کار اخوار نہیں ہے اس کا طریقہ کار میڈیا نہیں ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کوٹ ہے جو کمپیٹنٹ کوٹ ہے اب کمپیٹنٹ کوٹ میں لوگ گئے لوگوں نے وہاں اعتراض لگائے لیکن وہ اعتراض اتنے شاید تو آپ دوبارہ بھی جا سکتے تھے کیونکہ اگر حکومت کو یہ شک ہے کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے اس میں کوئی رٹائیڈ افسر ہے یا کوئی افسر ہے جس کی ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ ہے یا ایفیلیشن کسی کے رشتدار کی یا کسی سپاؤس کی کسے کے ساتھ ہے تو اس سارے اعتراضات مگر ملک صاحب ایک اس طرح کی انویسٹیگیشن چلتی ہے اور اس انویسٹیگیشن میں ایک جو شخص جو کہ انویسٹیگیشن جسے سوالات پوچھے دار ہیں اس کی تصویر جو ہے وہ انویسٹیگیشن روم سے جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے ایک آنگوئنگ انویسٹیگیشن میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب جی آئی ٹی ہو رہی ہے تو اس میں چاند لوگ ہوتے ہیں اور اس سی سی ٹی بی کیمرہ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایس او پی کے طاعت وہ کنٹرول ہو رہا ہوگا اگر یہ فٹیج واقعی واقعی یہ فٹیج جو ہے وہ اس انٹیروگیشن روم سے اس انٹیروگیشن روم کی ہے یا اسے کنیکٹیڈ روم کی ہے تو پھر تو جتنے بھی جی آئی ٹی کے مہمبر ہیں ان سے پوچھا جائے یا جو اس کو سی سی ٹی فٹیج کو کنٹرول کر رہے تھے ان کو دیکھا جائے اچھا مگر اب میں ذرا جی آئی ٹی والے معاملے پہ پھر سے آنا چاہتا ہوں یہ آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ جو ہے وہ جی آئی ٹی جو ہے وہ اس کے سامنے رکاوٹے ہیں یہ ایچ کیاں لے گی کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے کہ اس کو متنازع بنانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے میں سبیت تو ایسے political issues آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں کہ وہ اپنے راستہ خود بناتے ہیں یا وہ positive بن جاتا ہے یا وہ negative بن جاتا ہے اس وقت سارے خدہال اور جو situation بن رہی ہے وہ اس طرح کا محول create ہو رہا ہے یا وہ create کیا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کافی یاد تک اس کو disputed کر دیا تو یہ disputed معاملہ جو ہے ultimately investigation پہ اثر انداز ضرور ہوگا کیونکہ جو opinion جب divide ہو جاتی ہے تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے by the time it goes before the court there might be some other serious decisions by both the parties I don't know what could be those decisions تو میں یہ صرف دیکھ رہا ہوں جاتے میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے اس کی جو جو movement ہے یا جو آگے جانے کی speed ہے اسے مجھے speed break نظر آ رہے ہیں اس میں سے جی آئی ٹی میں ایک اور بڑا عام معاملہ آگیا ہے حدیبیا پیپر میلز والا اور اس حوالے سے آپ کی بھی investigation تھی اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ اس کا کوئی سیرے سے record ہی موجود نہیں ہے کہ یہ بات درست ہے میں نے میں اس سے بالکل differ کرتا ہوں حدیبیا پیپر اور حدیبیا جنرنگ جو ہیں ان کی proper court میں ایک چلان کے بعد trial ہوئی تھی تو کوٹوں کے case کبھی بھی یا کوٹوں کے record کبھی ضائع نہیں جاتے کہ وہ ایک جگہ نہیں ہوتے تو میرے حالے اگر جی آئی ٹی آپ نے یہ کام کر رہی ہے میں ان کو کچھ suggestion نہیں دینا چاہتا کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ matter is subjudication court of law اور جی آئی ٹی بھی اپنا کام مینر سے کر رہی ہے بڑے intelligence اور بڑے soldier officers ہیں جن کا experience ہے تو انہوں نے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حدیبیا پیپر حدیبیا انجنرنگ کی وہ فائلیں جو کہ کوٹ میں تھی یا چلان کی کاپیاں تھی ان کو ضرور دیکھا ہو اچھا مگر وہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی کہ وہ رحمان ملک صاحب نے ذاتی حصیت میں جو ہے وہ یہ investigation کرائی تھی اور اس کا کوئی جو record تھا وہ procedure کے مطابق آپ پھر مجھے گھیر کے وہی لے ہیں رحمان ملک صاحب you are a good journalist but again I will say کہ میں بہت سی باتیں کہنا بھی چاہوں تو میں ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ matter is subjudication court of law لیکن ایس چیز میں بتا دوں کہ میں FIA act کے تات اور FIA جو law ہے اس کے تحت FIA کا ایک member تھا اور I was authorized to do this investigation اور یہ investigation جن officers نے کی تھی وہ definitely موجود ہیں اور اگر آپ اس letter جس کے reference سے یہ disputed ہوا وہ ہمارے دوست سلیم صاحب اللہ ان کو general seem کرے جو بعد میں present case secretary بھی بنے وہ ایک بی آر سروس سے تھے انہوں نے خط لکھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو جو report رحمان ملک نے دی ہے اس کا record available نہیں ہے number two نے کہا however جو circle offices جو ہیں FIA کے وہاں سے record کٹھا کر کے بیجا جا رہا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ FIA headquarters میں کوئی چیز نہیں بھی ہے تو جو circle offices ہیں جو case کو بنا کے بیٹھے ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور اس چیز سے برحالے کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کروں گا اور آپ سے بھی میری request ہوگی کہ ultimately میں کچھ بھی کروں گا تو وہ یہ ہوگا کہ میں سپریم کورٹ کی ڈومین میں جا رہا ہوں لیکن ایک سر بات کہوں گا کہ case شروع ہوا میاں نواز شریف کا through پنامہ پھر اس کا عمران خان صاحب کا اپنا case آئے ہوئی آپ شور کا اپنیوں کا میں تو کہوں گا ایک ہی کشتی میں آگئے ہیں دونوں ان کو انہوں نے گرا لیا اس میں یا وہ انہوں نے کھینچ لیا یا اٹریکٹ ہو کے آگے ہیں اب دیکھئے کہ ان دونوں میں سے کون باہر نکلتا ہے پہلے یا کیا دونوں نیچے جاتے ہیں یا دونوں باہر آتے ہیں ہم تو کنارے بیٹھے آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کی آتا ہے سب سے بڑا ایک چیز یہ ہے کہ میری وہ رپورٹ جس رپورٹ کا بار بار ذکر آپ کر رہے ہیں وہی رپورٹ سیونٹین ٹائمز جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی اس میں منچن ہے اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ٹرائل کا حصہ بن چکی ہے وہ ٹرائل کا حصہ پانچ ججز نے بنایا نہ آپ نے بنایا نہ میں نے بنایا تو اگر انہیں کوئی مٹیریل دیکھا ہوگا اس کے سب کو سے آپ کوئی دیکھے ہوں گے کچھ چیز دیکھنے کے بعد ہی وہ رکھا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جی آئی ٹی کے سامنے ہے وہ بھی جی آئی ٹی کے اور چیف جسر صاحب کے سامنے جب جائے گی یا اس بینچ کے سامنے جائے گی تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کروں گا ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی بھی بات کروں گا تو پیپلز پارٹی کے لیڈر کے سیت سے لی جائے گی وہ ایک اپوننٹ پارٹی کے سیت سے لی جائے گی اور یہ کیس کو خراب کر سکتی ہے اور پی ایم ایلان حق بجانہ ہوگا کہ اب ریمان ملک جو بات کر رہا ہے he is a politician he is a opponent person he is from پاکستان پیپلز پارٹی اپنوزین کا بندہ ہمیں ڈچ کرنے کے لیے یا ہمارے خلاف بات کرنے کے لیے وہ اپنی اس پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں نہیں جگرارہا ہے لہذا اس لیے I think it's a matter of justice and matter of ethics that I should not be talking much on it آچھا ٹھیک ہے پرہبان ملک صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کچھ بات کی پاناما لیکس اور جی ای ٹی کے حوالے سے مگر ایک اور معاملہ جو کہ ابھی پھر سے سامنے آیا وہ تھا یہ وکی لیکس پہلا معاملہ دوہزار نو میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے دور آئے کہ جی کہ وزیراعظم گیلانی اور آپ انٹیریر منسٹر تھے اس وقت آپ گئے سیکریٹری جو تھیں دپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جنرینٹ نپولیٹانو ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ملاقات کی اور انہیں یہ تجویز دی کہ نادرہ کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہے یہ کیا باقی ایسی کوئی تجویز آپ لوگوں کو میں بسکر آئی سکتا ہوں اس کی اوپر سب سے پہلے یہ ارز کروں کہ میں پرامیس گلانی کبھی بھی پاکستان میں جو یو ایس کی انبیسی میں کبھی نہیں کہے نمبر ون ہم نے کوئی آفر نادرہ کا ریکارڈ کی دینے کی نہیں کی اگر آپ جس ویکی لیکس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک رپورٹ ہے جو کے منٹس آئی میٹنگ ہے جب پریزیڈ نے وزٹ کیا تھا پرائیم نیسٹر نے وزٹ کیا اور میں دونوں وزٹ میں ہم سے ساتھ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم آپ کو نادرہ کا ریکارڈ دیں گے اور اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ ہم نے یعنی کہ پرائیم نیسٹر صاحب یا انٹریر مینسٹر نے جو کہ اس وقت کوئی ایسی آفر کی ہو نمبر ون یا کوئی کسی قسم کی ایکسیس دی ہو اور آپ جو سوشل لیکس دے رہے اس میں یہ منچن کیا ہوا ہے بلکل جھوٹ کا پلندہ کہ جی ہم نے ایکسیس دے دی نادرہ ریکارڈ کو ٹو یو ایس یو کے اندر کنٹریز اب ذرا تھوڑی سے تفصیل میں آگے بتاتا ہوں جب وہاں پہ ہم گئے تو میرے پاس محمود دورانی صاحب جو کہ میسٹر تھے اس وقت پاکستان کے یو ایس سے میں وہ مجھے صبح صبح آئے رات کو نے فون کیا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو صبح میرے ساڑھے آٹھ کا ٹائم تھا ہاتھ کے ان کے ایک فائل تھی آپ ان سے ویریفائی بھی کر لیجئے کہنا ملک صاحب یہ ہم ایم او یو سائن کرنا چاہتے ہیں اس میں جو پاکستان کے جتنے پاسنجر ٹریفک ہے فر اول ائرلائنز ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ ہم امریکہ کو دے دیں تاکہ جو ٹیررس وہاں سے آتے ہیں وہ ڈیفائی ہو سکے میں نے کہا جنہ صاحب یہ تو میں نہیں کروں گا فر ٹو ریزنز ایک تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے سارے جتنے بھی سفر کرنے والے ہیں ان کو رسک پر ایکسپوز کر دوں گا نمبر وان نمبر ٹھو مارا کوئی بائی لیٹرس کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ کسی اور ائرلائن کا ریکارڈ لے کے میں تھما دوں اور تیسری کوئی بھی ایس ایم او یو سائن کرنے سے پہلے اس کو اپروو کرتی ہے لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا مجھے انسیس کیا جنرل صاحب نے کیوں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمیں یوں کر لیتے ہیں بعد میں آپ کر لیجئے میں نے کہا سوری جنرل صاحب میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل انٹریسٹ کے خلاف ہے مگر نادرہ والی کو بات نہیں کی نہیں کوئی بات نہیں نادرہ کوئی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سفری دستہ ویب یہ سفری دستہ ویس کا بات ہوئی پھر میں انہوں نے یاد ہے میں نے یہ چیز بریف کی پریزیڈنٹ اس وقت آسید داری صاحب تھے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اور پھر ان کو میں نے یہ کہا کہ ایک بائی لیٹرل ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کے کسی ٹیررسٹ کے مطلب انفرمیشن چاہیے تو ہم ضرور دیں گے شکر الحمدللہ کہ آئی ناٹ اولی پروٹیکٹڈ دی بارڈرز آف پاکستان میں اس چیز میں بھی پروٹیکٹ کیا اور میں ایک اور آپ کے فساسی بھی کہہ دوں کہ آج میں نے ایک لیٹر لکھا ہے پرامیس پاکستان کو کس میں جوڈیشن کمیشن منائے کیونکہ اس میں جان بوجھ کر چھوٹا ایک نکال کے چار لائنیں ایک مین منٹسوہ میٹنگ سے ہمیں ہٹ کر نہیں کوشش کیا میں اگر بات ختم کرتا ہوں اس میں بڑا ضروری ہے اور میں یہ بھی آج آپ کے سامنے بھی اور آج میں نے میڈیا کو بھی کہا ہے اور پارلمنٹ کے سامنے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے نمبر ون کہ رحمان ملک نے کبھی بھی نادرہ کے ریکارڈ کی ایکسیس کی اجازت دی ہو یا میرے ٹائم میں اگر ایکسیس ملی ہو تو میں پولٹک سے بھی قوٹ کروں گا اور میری سزا وہ ہی ہونی چاہیے پاسی کی یہ میں اور میں نے اپنے دشمنوں کہا ہے بہت اچھا موقع ہے دونڈیں میرے خلاف تاکہ ہے فرمیورڈا پولٹک سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک فرنٹ لائن کمپنی یوکے میں بنی اور انٹرنیشنل ایڈنٹیٹی سیویسز اور کہا گیا کہ وہ نادرہ جو ہے وہ اس کو کنسلٹنٹ ہائر کرے گا اور اس طرح سے دیکھیں بات سنیں آپ پرپوزل ہزاروں آتی ہے دیکھنا یہ کوئی پرپوزل تو ہوئی کے نہ ہوئی آج بھی اگر دیکھیں تو آئیڈی جو پاسپورٹ جو ہیں اور آئیڈی کارڈ کو جو ڈیٹا ہے وہ آج بھی باہر کلیکٹ مختلف ملکوں میں آج کل پرائیوٹائز کی ہیں آج آپ دیکھیں یہ جو جتنے بھی میسیز ہیں پاکستان میں وہ ساری کی ساری پرائیوٹ کمپنیاں ان کا ڈیٹا کٹھا کر کے دے رہی ہیں لیکن پاکستان کا ڈیٹا کہیں باہر نہ جائے لہٰذا اس سے سوال ہی نہیں پیدا تا پھر یہاں تک مجھے شک ہوا کہ ہمارا کیونکہ دیٹا بڑا سنسٹیو ہے تو میں نے چیئر مینٹس کو حکیم ارشد ان سے پوچھ لی دیا اور پورے سٹاپ کو بین کر دیا نادرہ کو کسی فارنر کو نہیں مل سکتے کوئی فارنر کال آن نہیں کر سکتا نادرہ میں اور آج میں مجھے ایجنسی اکلوڑنگ ایس آئی اور ایم آئی اور ہم نے مجھے رہے ہیں بلک صاحب ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی گئے ہی نہیں کوئی اس طرح کی تجویز زیر غور نہیں آئی مگر یہ پھر کیبل کے پیچھے جو جس کیبل کا ویکی لیگس والے حوالہ دے رہے ہیں آپ پورا پڑھ لے نا آپ دیکھیں ڈراما کیا ہوا پڑھ لے اس میں اس میں کہیں بتا دے کہ نادرہ کا ذکر ہو کہ نادرہ کا ریکارڈ کا امریک سیز دیا نہیں ہے وہ تو ریکویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اور ایمویسٹر میرے پاس جب آتا ہے ریکویسٹ لے کے میں ڈیکلائن کر دیتا ہوں ریگریٹ کر دیتا ہوں تو بات ختم ہو جاتی ہے آچھا رہی بات ویکی لیگس میں تو تقریباً پانچ زار صفحہ آپ کہیں مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے غلاب کوئی بات ہوا جس نے کبھی کوئی ایسی لوس بات نہیں کی تو اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری میں یہ سمجھتا ہوں کیوں ہوا کیوں ہوا جولیان ایسائن نے بات کی ابھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے حوالہ دیا مقصد پہ نہیں مقصد ابھی اس کو ایک ری پرامٹ کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ جس میں میں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مارسہ زیادی کیا میں ویکٹم ٹریٹ نہیں کیا میں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ویج کریئیٹ کیا بردندی مزل ممہ اور دیٹ ہارڈ ہٹنگ سپیچ وز اونلی ٹو ڈیز بیک اور آپ نے دیکھا ہے کل صبح یہ آیا تو ظاہرہ مجھے سبق تسکانے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو میں تو اور بھی کچھ اسپیٹ کر رہا ہوں بٹ ایٹ ایز ناٹ کوئی تو بازل می لیکن میں سمجھتا ہوں ایک پارٹی نے اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح چلانے کی کوشش کی ذرا گور کریں اس پہ کہ کیونکہ یو ایس کے جو ووٹرز لسٹ یا ووٹرنگ کا ڈیٹا تھا اس پہ ایک ہیکنگ ہوئی تھی یا وہ چوری ہوا تھا تو ہو سکتا یہ پاکستان کا ڈیٹا بھی چوری ہو یا پاکستان کے ڈیٹا سے بھی کوئی انفرمیچن لی جا سکے اور ویسے یہ بھی مبتا دوں کہ جن ووٹرز کی بات کر رہے ہیں یہ ووٹر لسٹ کی بات کر رہے ہیں میں نے تو سمارٹ کارٹ لائیا میں نے سسسٹم کو انٹریڈیوز کر آیا انٹائر ووٹ پروسس ہمارے بات میں ہوا میں آپ کہہ رہے وہ بھی معاملہ نہیں تھا کہ وہ ووٹر ریکارٹ بلکل نہیں تھا نہ ووٹر ریکارٹ تھا کوئی اور ووٹر ریکارٹ کو آپ کو پتا سسٹم ہی دوسرا ہوتا ہے تو یہ ایک ڈراما اب سے آگے کیا ہونا چاہیے اب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کچھ بڑا سرسیر سرسیٹیو معاملہ کچھ ہی نہیں ہوگا اتنی سخت فائر وال ہے ہم نے ڈالی ہوئی نادرہ میں میرے وقت کی اور ابھی چاہیے سار بھی بیٹھے ہوں رہے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بندہ اس میں کوئی آ سکتا ہے اسی بھی بات کیونکہ لنک جو ہوتا ہے مجھے صرف ایک دفعہ نوٹس میں آیا تھا ایک لنک اور وہ لنک اس طرح تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے نام اپ سے پریزنٹ کے نام سے دو چار ناموں سے وہ سم ایشو ہو گئے تھے اور میں نے پتا چلا تو وہ ایک کوئی وہاں پہ سیٹیزن سوسائٹی ہے کوئی اس کو اس وقت جنرل مشرق وقت اس کو ایک دیا ہوا تھا ان لیٹ وہاں پہ ایک آٹلٹ دیا ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیسیکلی ایسی کسی چیز کو ہائپ دینے کے لیے وہ ہمیشہ میرا نام کا ترکہ لگتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیشہ کمیشن بنا دے اس حوالے سے بیشہ کمیشن بنا دے میں نے سکھ کیلو کو لکھ دیا ہے میں نے لا کو لکھ دیا ہے کہ انکوری کریں اور اس کی تیہ تک پہنچیں اور اگر کسورواز کو صدا دیں اور اگر میرا ریزرٹ جو میرا کوئی آئیوٹا انوالمنٹ نکل آئے تو میں فانسی جنرل کے لیے تیار ہوں اور سیسل سے میشہ کے لیے قوٹ کر کے وہاں پہ بیٹ جاؤں گا کچھ آئے کر گدگان کھول لوں گا ایمان ملی صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم نے وہ ویکی لیک کے حوالے سے بھی جو بات آئی اس پر بھی بات کر لی ویکی لیک نہیں سوشل لیک ہم نے سوشل لیک کہتے ہیں ایکچولی انجینئر اور ٹیلرڈ ٹو ٹرائی ٹو ہٹ می بات اللہ ہے بیک وہ مجھے لستہ بھی دیتا اور پھر میں دوارہ کہہ دوں گا کہ اگر یہ میرا کوئی انوالمنٹ ثابت ہو جائے یا میں نے کسی کو سیس دی ہو یا ہوئی ہو تو میں سیسے چھوڑ دوں ٹھیک اب صاحب بات کر لی تیزرا پیپلز پارٹی کی جماعت کے لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں صاحب یہ کیا معاملہ ہے یہ میشہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا بلوک گیا تھا جب محترمہ کے وقت یاد ہے جب وہ جنرم شرف کی دھمگی آئی دب دبے والی تو سولہ سترہ بندے ایک ہی وقت بھاگ گئے اور لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوتی ہماری نرسی بڑی اچھی ہاں مجھے ایک افسوس ہوتا ہے کہ آج کل پہلے تو لوگ بینکوں میں چوریاں ہوتی تھی ابجیکٹس کی چوریاں ہوتی تھی اب لیڈروں کی بھی چوریاں ہونی شروع ہو گئی ہیں ہم نے لیڈرز تیار کیے اور بھرپور انداز سے کیے پاکستان بیپلز پارٹی کنسیٹویشن ہے اور جس انداز سے وہ چرائے جا رہے ہیں ظاہر ہے اس کی کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکتی لیکن اخلاقی طور پہ ہم ایف آئی آر ضرور درج کراتے ہیں اور درج کرانی چاہیے بلکہ ایک لائٹر نوٹ پہ میں کہوں گا جو چیز چوری ہو رہی ہے اس کا قصور نہیں آپ کو نظر کر رہا ہے لائٹر لائٹر نوٹ میں میں بات کروں گا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے امران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دو ایک طرح ہمارے پی 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 کے لیڈر بیٹھے ہیں دو پچھری طرح بیٹھے ہیں اور میں غور سے دیتا ہے دو ہی ہمارے پی پلز پارٹی کی پیچھے تھے تو میں ایسے لگا کہیں گلتی تھی نہیں ہوئی لگتا کہ امران خان پاکستان پی پلز پارٹی جوائن کر گئے ہیں اور ظاہر ہے اگر آپ ان کو جوائن کرنے سے پہلے کہتے ہیں پی پلز پارٹی کرپٹ تھی اور بہت سے منسٹروں کا نام بھی لیا گیا اچھا خاص ہے لیکن جب وہ آپ کے پاس چلے گئے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی لانڈرنگ واشنگ مشین ہے جو کرپچنس کو صاف کر دیں گے اگر ایسی بات ہے تو پھر بہت سارے لوگ کانٹریکٹ کر لیں نون بھی کر لیں سب کر لیں وہ کانٹریکٹ کے طور پر بھیگ دیا کریں چلو لانڈرنگ اچھی لیکن ہیونگ سیٹ سو مجھے ایک واقعہ آدھ آیا انہی میں سے دو لوگ جو میں کال بیٹھے وہاں دیکھے میری رسپیکٹ ان کے لیے ایک دفعہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور چیک بھی کر لی دیگا تو ان میں سے میں کوئی اکشن لینا چاہتا تھا پریزنٹ سا بیٹھے ہوئے تھے پرائیمٹ سا بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری پوری کورک میٹی تھی تو میں تھوڑا تھا وکل ہوں آپ کو پتا ہے تو میں نے کہا یہ ہم نے کرنا ہے تو ان میں سے ایک صاحب بولے کہنے لے کہ مالک صاحب آپ نے تو بریف کتھ اٹھانا ملک سے باہر چلے جانا ہے اور ہم نے پارٹی میں رہنا ہے پھر ہم پہ سختی ہوگی تو میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا وقت گزر گیا شکر الحمدللہ میں یہی ہوں اور وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے میں صرف یہ یاد لانا چاہتا ہوں ان کو کہ وقت جو ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں باکشتا اور یہی میں آپ کو بتا دوں یہی پیڈکشن کر کے عید کے بعد جو حالات و واقعات ہوں گے آپ دیکھئے گا کہ کون کون آتا ہے ہماری طرف اور کن کنوں نے ہمیں رجوع کیا ہے یہ آنے جانے والا معاملہ چلتا رہے گا پارٹیز میں آپ کو لگتا ہے حالات بڑے بدلیں گے بہت بدلیں گے رحمان ملک صاحب فردوس حاشق آوان آپ کے علاقے کی بھی ہیں اور آپ کا یہ لوگوں کو بھی میرے خیال اس چیز کا انداز ہے جو سیاست کو سمجھتے ہیں جو پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا بڑا ہاتھ تھا انہیں پیپلز پارٹی میں لانے میں پرموٹ کرنے میں ان کے جانے سے آپ کو تو اس پر سوا پر ازاتی طور پر کچھ ایسے تاثرات ہوتے ہیں جن کو کلیر کرنا بڑی ضروری ہوتا ہے فردوس حاشق صاحب بابان صاحبہ میرے انداز کی کافی جاننے والی ہیں لندن میں میرے بردن رہا ہیں ڈاکٹر سفیر انہیں کہا کہ ایک محترم آئی ہوئی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اچھا وہ آئے ساتھ میں ملا یہ فیکشل چیز ہے انہیں کہہ جی میں پیپلز پارٹی میں نہ چاہتی ہوں تو آپ بی بی سے بات کریں انہیں کہا ٹھیک ہے میں بی بی سے بات کرلوں گا بی بی سے بات کی تو بی بی نے کہا کوئی آپ ذرات پڑا تھا ویریفائی کر لے کہ اس کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے میں سار ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد حیرر میں بی بی نے کہا آپ کافی پہ آجائیں آ رہے ہیں اپنے امین فہہم صاحب بھی تو میں پانچ منٹے لیٹ ہو گیا رش بش ہوتا ہے جب آگے دیکھا تو امین فہہم صاحب اور فردوس آشک عوان صاحب آمان بیٹھ ہی تھی تو میں بی 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 سمجھ میں آگئی بات تو بی بی ماشاءاللہ بڑی مٹی تھی کہتی ہے کہ امین فہہم صاحب ان کو لے آئے ہیں تو یہ پارٹی جائن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جی موست بیلکم اگر امین فہم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں تو ٹھیک ہے رو جائن کرنا چاہیے یہ فیکچل چیز ہے باقی میری وہ بینوں کی طرح ہیں میرے علاقے کی ہیں میں عزت کرتا ہوں سیاست کرنا ان کا حق ہے وہ یہاں کریں بہران فیصلہ عوام کا ہوگا سیالکوٹ کا انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یا ان کو مگر یہ پیپلز پارٹی میں کوئی پریشانی ہے ابھی لوگوں کے چھوڑ کے جانے سے کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے زرداری صاحب تو واپس جب سے آئے تھے وہ خود ملاقاتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ہم نے دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے تو ان لوگوں کے جانے سے کوئی پریشانی ہے بالکل پریشانی نہیں ہے اور میری بات ہوئی جب ایک کے پی کے ایک ہمارے ورکر گئے تو میں نے کہا سب وہ جا رہے ہیں تو میرا منا لینا چاہیے تو وہ کہا نہیں اور پرسون کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی انہیں کہا جس رہ جس رہ جانا وہ ایک دفعہ چلا جائے تو آپ یہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑھنا ہے ان لوگوں کے جانے سے چاہے گندل صاحب جائے چاہے فردوس آشق آبان جائے کوئی فرق نہیں پڑھے گا ہمیں یہ بھی پتا ہے جو دو تین کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے اسی بات نہیں ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کن کن پی ٹی آئی کے لوگوں کے مہرے ساتھ بات چیت چل رہی ہے تو ہم ذرا تھوڑا سا اپنے انداز سے چلتے ہیں ہم بڑی پارٹی تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایکشن ریورس بھی ہوگا کہ وہ سکتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو پی ٹی آئی میں آئیں گے اگر یہ گریز پارٹی گئی ہے تو پھر ظاہرہ بہت سے لوگ وہ خوش نہیں ہیں ان کے جانے سے یعنی پی ٹی آئی میں جانے میں ہو سکتا ہے ان کا ری ایکشن بھی آ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جن کو وہ نہیں چاہتے تھے آئیں وہ آگئے ہیں تو پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اچھا سر میرے پاس اب ٹائم کم ہے مگر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں اور اس کا تعلق بھی ہے اور اب مسلم ممالک میں ایک اور نئے تنازع کا آغاز ہوا سعودی عرب نے جب اور کچھ اور ممالک نے قطر کا جو ہے وہ مکمل طور پر اس سے تعلقات منقطع کیے اس معاملے میں سر آپ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کیا پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے مجھے اگر آپ یاد کرے تو جب یہ سپیچ تھی ٹرمپ کی ٹرمپ کی سپیچ سے پہلے میں نے آٹھ پوائنٹ دیئے تھے ٹرمپ کو اور میں نے انہوں نے کہا تھا میسٹر پریزنٹ فائٹ آلانگ ویڈ دی مزلیم اگیز تیررس ڈونٹ فائٹ اگیز دی مزلیم ان آٹھوں کی میرے پاس اکنالوجمنٹ ہے اور انہوں نے بالکل آیا مسلمانوں میں لیکن جس انداز سے آئے اور جو سپیچ کی اور جس انداز سے پاکستان کو اگنور کیا تو میں نے میری انیلسز یہ تھی کہ اس نے پاکستان کو اوور رکنی کیا بلکہ پرپسلی اگنور کیا اور پھر میں نے ایک چیز یہ دیکھی یہاں پہ پریس کانفرنس میں میں نے کہا کہ ویڈ ہیز بگننگ بگننگ ٹو سٹارٹ اچھا ویڈن میریلیسٹ اور میں نے ریکویسٹ کی اس کو زبانی میہ صاحب کو سینٹ سے بھی کہ میہ صاحب یہ ایک اپرچونٹی آپ کے لیے آپ ایران کی اور سہودریہ بھی ایک کی صلاح کرا دیں ویسی جیسے آسیلی رزرداری صاحب نے انیشیٹڈ لیا اور میں نے جا کے میڈیئٹ کیا اور ہم نے صلاح کروا دی لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا پھر میں نے دو جون کو ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں میں نے یہ کہا کہ مجھے حالات گھڑتے نظر آ رہے ہیں مجھے زیادہ ویڈ نظر آ رہا ہے میڈلیسٹ میں پلیز مو فورڈ اور آپ نے دیکھا کہ چار جون کو وہی ہو گیا جو مجھے ڈر تھا کہ میڈلیسٹ میں بھی ایک ویڈ آ گیا آپ میڈلیسٹ میں ویڈ ہے احران اور سعودی ریبیا میں ویڈ ہے اور یہ مجھے پیش خیمہ لگ رہا ہے ایک اور بڑے ایشو کا اور پرابلم کا اب میں نے ان کو یہ کہا کہ کیونکہ قطر والے آپ سے بلکل کنی نہیں قطرائیں گے اس لی نہیں قطرائیں گے کہ آپ کے ان کے ساتھ کلوز ریلیشنشپ ہے اس طرح سعودی ریبیا بھی آپ سے کچھ کافی دوستی رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو نا نہیں کریں گے آپ چلے جائیں سعودی ریبیا میں وہاں اللہ کا گھر بھی ہے بادشاہ کا گھر بھی ہے اور وہاں بیٹھ جائیں اور انہیں کہنا میں نے نہیں جانا جب تک آپ یہ کچھ صلی اللہ کا مسئلہ نہیں کرتے یعنی کہ کریٹنگ انوائرمنٹ تو پاکستان یہ کردار ادا کر سکتا ہے اور صرف پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان ککا نام بھی ہے پاکستان ایک نیکلر سٹیٹ ہے پاکستان ہے زی بنیولائیٹنگ میڈلیسٹ اور وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ ایک دار ادا کریں مزیراعظم صاحب اگر مزرموں پہ کوئی حسان کر سکتے ہیں اور اپنی آقوت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ دو مسلمان لٹ پڑے تو تیسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اصلہ کرائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فوراں جانا چاہیے اور یہ میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ ایران کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سعودی ریبیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ فوراں جائیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ڈائلک شروع کرائیں اور قطر بھی جائیں سعودی ریبیا بھی جائیں اور پوری مزرموں کو کٹھا کر کے وہاں بٹھا کے ان کو یہ بتائیں کہ یہ تو سب کچھ ہمارے خلاف جا رہا ہے رائٹ رحمان ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا